خبر ہے یو سی دو سو انسٹھ کے چیرمن چودری بابر نے نون لیگ کو خیر آباد کہہ دیا ہے چودری بابر نون لیگ چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیز عمر جعوید سے عمر جعوید بتائے گا الیکشن قریب ہیں اور نون لیگ کے رہنماء اپنی پارٹی چھوڑ کر تحریک انصاف میں جا رہے ہیں جی بالکل نون لیگ کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے والے رہنماؤں کی اکتار جو ہے وہ لگ گئی ہے ایسے ہی کچھ چودری بابر نے بھی کیا ہے انہوں نے ایک اپنا ویڈیو بیان جاری کی ہے جس کے اندر ان کا موقف ہے کہ نون لیگ نے ان کو صرف علاقے میں رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں دیا لوٹ مار ہوئی ہے ان کے علاقے میں لیکن ان کو کوئی ایسے اختیارات نہیں دیا گئے تھے تاکہ وہ چیزیں ٹھیک کر سکے لہٰذا انہوں نے نون لیگ کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شاملیت کا اختیار اعلان کیا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے انہیں ایک سو چھتیس کے جو امید وارہ مالی قصد خوک کر ان کی حمایت کا بھی اعلان کیا ان کا کہنا ہے کہ بھرپور کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کو اپنے علاقے میں جتوائیں تاکہ پی ٹی آئی جو دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ آ کر حالات بہتر کرے گی اس کو عزمائی جات کے بھی چوہدری بابر کی نون لیگ چھوڑنے کی وجوہات کیا بنی اور کیا تحفظات تھے آپ بھی سنیے نون لیگ نے سوائے بے بھائی کے مجھے کچھ نہیں دیا میری یوسی میں جو چور بزاری ہوئی ہے نا وہ میرے مکین جانتے ہیں میری عوام جانتی ہے اللہ نے مجھے ادھر چیئرمن بنایا اور میں نے قسم کھائی تھی شروع میں کہ میں اگر آپ کی عوام کی ایک پائی بھی کھاؤں تو اللہ مجھے نشانہ عبرت دنیا اور آغرط میں بنائے لیکن ادھر میں نے لوڈ مار کے سوا نون لیگ کا کچھ نہیں دیکھا یہ میں حلفن کہہ سکتا ہوں اور میرے پاس